موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں نیہا خان آپ کا قیر مقدم کرتی ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے ہیلکٹیپ سپائی نیہا خان ناظرین انسان کو اپنی روز مرہ کے خوراک میں پروٹین کی مناسب مقدار لینا بہت ضروری ہے کیونکہ پروٹین ہماری بہتر صحت کے لیے بہت اہم ہے ماہرینی صحت کے مطابق پروٹین ہمارے میٹابولزم کو مضبوط کرتے ہیں جبکہ یہ ہڈیوں پٹھوں ناخن اور بالوں کے لیے بھی بہترین سمجھ جاتے ہیں آج ہم آپ کو خوراک کی اس اہم جز یعنی پروٹین کی کمی کے باعث ہماری صحت پر مرتب ہونے والے اثرات کے حوالے سے بتانے والے ہیں پہلا سوجن ماہرینی صحت کے مطابق اگر آپ اپنی روز مرہ کے خوراک میں پروٹین کی اتنی میخدار نہیں لے رہے ہیں جتنی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کمی کی وجہ سے اکثر اوقات ہمارے پاؤں اور ہاتھوں میں سوجن محسوس ہونے لگتی ہے دوسرا تھکاوت اگر آپ ایسی خوراک استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ کے جسم میں پروٹین کی میخدار پوری نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے آپ کے پٹھے متاثر ہونے لگتے ہیں پروٹین جسم میں ٹشو اور پٹھوں کی صحت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اگر آپ پروٹین کی کم میخدار لیں گے تو اس سے آپ کو تھکاوت محسوس ہونے لگے گی تیسرا خراب بال ناخن اور چلد پروٹین کو بالوں جلد اور ناخن کے لیے ایک اہم جس سمجھا جاتا ہے اگر آپ کی جسم میں پروٹین کی کمی ہو جائے گی تو اس سے آپ کے ناخن بال اور چلد کھردورے اور خوشک ہو جائیں گے باہرین سہت کے مطابق بال گینے کا تعلق بھی پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے چودھا بھوک میں اضافہ پروٹین کو جسم کا اندھن بھی کہا جاتا ہے اگر آپ دن بھر پروٹین کی کم میخدار لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ بھوک محسوس ہونے لگے گی پانچوہ مزاج میں تبدیلی روزمارہ کی خوراک میں پروٹین کی میخدار آپ کے میزاج کو بھی متاثر کر سکتی ہے اگر آپ کم میخدار میں پروٹین لے رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ اکثر غصہ یا اداس ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہ معلومات مختلف انٹرنیشنل جنرلز میں شائش اداد ایک خاص سے حاصل کی گئی ہیں اگر آپ کسی الرجی یا بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے مولج یعنی ڈاکٹر سے ضرور مشفر کریں اور اگلی بار اور بھی ٹپس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ